مجھد دورا ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ علیہ السلام اعوذ باللہ بن شکاب رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنن علیق اللہ حجد بن اللہ حسن عسکری علیہ السلام صلواتوکہ علیہم وعلا آبائی حاضر سعود وفقل سعود بن سعود للمنہا بلین وحافظن وقائدون وناصرون ودلیلون وعینن حتی تسکنہو ارزاکاتون وطمتیہو فیہا ودعویدہ یا کاشف القربین مجھل حسین نکشف قربی وکر بالمومنین ابحب کے اخیق الحسین علیہ السلام ادرکنی ادرکنی کی سوئی جہاں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالم محمد سارے آبا مل کے آل یاسین تے خلوص نیتنال سونے صلوات علاوہ اللہ حسین علیہ محمد دعا ہے کریم رحمان رحیم اللہ جو ستمام عزدہ مومنین دا اصف ماتم تے تو رہا ملکہ عصمت حجاب اللہ سین اپنے پترہ دیزدہ صدقہ اپنے دربارش قبول حمد اے حاضری اے نوکری میرے مالک دی بارگاہ دمچ قبول بھی ہے اور منظور بھی ہے انتہائی عقیدہ علیہ چہرے میں نے سامنے موجود پڑے لکھے ہیں اب آپ مالک کی کائنات تو ان سلامت رکھن میرے بزرگو میرے بھائیو اللہ دی کائنات میں جواحت عبادت مجلس حسین ہیں جس لی قبولیت پہلے ہوں گی ہے اور احتمام بات میں چھوڑا ہے مالک اے ذکر دا صدقہ توڑیاں تمام تار پرشاہ دیں دکھ تکریف اندور فرمان ایک کو دعا مانگنی ہیں وقت دی ضرورت سالی پہچانے اس دعا تو بغیر نہ توڑا گزارا نہ سالا گزارا میرے اللہ تری رحم دی عدالت ویچ سب تو آخری اپیل دنا مجلس حسین اے ذکر دا صدقہ تری بارگاہ دوچ اے ذکر وسیلہ بڑھا کے اپیل پیش کردام جس جس بلدہ دل ہے جو وقت دے حسین نہ ظہور جد ہوئے سلوات جبڑو جو پڑھنے چاہیے دیئے اجازتے سارے میں ناوکری پاک دا آگاز وعدہ وفائی ہو گئی توڑے جیرین دی زیارت ہو گئی پاک پریش دچ میں حقیرتہ نام ترجہ ہو گئی کوئی حیثیت نہیں کوئی جورت نہیں جو نہ انہا ہستیاں دے بارے کوئی لاب کو شہی کرنا جنہا ہستیاں دے بیڑی دے رسمو عباج دا نام شریعت ہے جنہا دے کردار دا نام قرآن ہے مدینہ علیہ نترسہ ہے مدینہ علیہ بیخاص کریمی ہے جنہا نے اپنا عزت اللہ نام ساڑھ جیسے انگوانگانہ علیہ نتی کی جازت اطاف فرمائی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیز دوستو آج دے دن تو لے کے قیامت والے دن تک سجد رہ کے اس کریم اللہ دا شکر ادا کریے اسی تو سیرال کے صرف اکو گلدہ شکریہ ادا نہیں کر سندے جو اللہ نے سانو سخی حسین جیسا امام آدھا فرمائے کون حسین کس حزت مالک حسین اگ بھی ٹیپانی ہوانا بڑی ہوئی مخلوق نبستی گھلی نہیں تقاضی بشریت ہے ہی نہیں جو اس ویڑے دی کوئی بندہ صفت و صناب کماہ کو تلاوت کر سکے قبر بھی اپنی عقیدہ بھی اپنا میں اپنا عقیدہ توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا توڑے عقیدہ سلام کرنا چاہنا مزرگو بھائیو جتے جا کے انسان دے ذہن دی بلندی دی انتہا ہو دی ہے اس تو کئی درجے کے جا کے مارچل بہرین دے تیبتہ حرموتی سخی حسین دے لائک ترین زہاوی جناب جان دی جتی دی تارے شروع دی بولنا اس مندے جسے مجھنے دی میں تنوکری پیش کرنی ہے سخی حسین دے عظمت تے ایک سرواد بھلند آواز نمتی نامت کرسکتا اعوذ باللہ احمد شیطان رجیم بسم اللہ وحر احمد رحیم سلمات الحمدللہ ہے رب العالمین سنوڑنا ہی جی سجی موچی ہے پڑھنا میں ہی ہی آج تو اڈر ٹیم ہی میں ہی پڑھنا بسم اللہ میرے دعوے پائی ملک دے شباز مالک کائنات دینا سلامت رکھا مالک ہر چشم بات تو محفوظ فرمان مالک زین ساجہ صاحب دی مالک زندگی دراز کر جی بسم اللہ مالک زندگی دی رحمت اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أُمِّنَ الْحُسَيْنَ غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں زندگی دراز ہوئے تو اڑی بیڑے بس دراز سلامت پاڑی مار فتن سلام چار سترہ آج ملک چہ زندگی ہوئی سلامت رہو آج ملک چہ بد امنی بد اخلاقی بم دماکے جنازیں تے حملے سکولان تے حملے مجلسان تے حملے کروا کے تے الزام بھی شیعہ قوم تے لارہے ہیں ہو سکے تے چار مصرے وزیر آزم تک پیغام دی صورت ترک ہو جائے جائے بھائی دیل جی بڑی ہیں چار سترہ خوبصورت پڑنا چاہنا اے کون کروا رہے ہیں غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ کام ان کا ہے جن کا علی امام نہیں غلط روش پہ چلیں چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ کام ان کا ہے جن کا علی امام نہیں یہ کام ان کا ہے جن کا علی امام نہیں ہم اپنے ملک کی مٹی اسے پیار کرتے ہیں ابو تُو راب کے نو کرنا مک حرام نہیں اے حد تشاللہ کی صدر مہت آج ہی نہ ہون زندگی ہیں اور گوڑی ہیں اب آدھ رہو جی بسم اللہ گرہا چار سترہ لوکر اٹل آئی ہوئی ہیں کافر کافر شیعہ کافر دیواران تے لکھیا گیا پفلٹ چھپو آکے میری تے سونے آگل سونے آگل میری سونے گھنے آگل لوکر پفلٹ چھپو آکے تقسیم کی تے دیواران تے لکھیا سکولہ ان درس دیتے گئے اس تو کھلی تے سادی گلکیڑی کران لوگاں ساڑے موں تے آکھیا کافر کافر شیعہ کافر ساں کسے نکوجنی اسی تے امن پسند کاؤما تے آدل امام نمنا نالیا ملنگ زاکر صدر زاو ترنا ایک دن یہ واقعہ ہو جائے گا او کائمِ آلِ محمد تو تو آنے دیجئے ذرا کون کافر ہے یہ پل میں فیصلہ ہو جار زندگی ہوئے تو آٹی مالکِ کائنات ان کے صدر موتاج نہ کرن ایک سلام دا شیر حکم دی تعمیل اچھ میرے بھائیاں نے حکم کیتا ہے جو پیشل سال پڑے آئی تو اس دا ایک شیر سنو تے میں اپنے بھائیاں ممبر دے وان سلام ہے جنابِ سیدادی عظمت دا کائنات دے رسول دی بارگاہ اچھ ایک بندہ حاضر ہویا اس نے کہا یا رسول اللہ وقت تھوڑے سوال کرنے مختصر تو جواب بھی چاہیے دا مختصر وہی میرے پاسے ویکھنا کائنات دی کلی رحمت فرمایا میں کائنات دیوش تحت سرات علی کے صدرت المنتحہ دے درمیان جرہنالی مخلوق دیدیلہ نرازہ تو واقع با تو جتنا مختصر سوال کرسے میں اتنا مختصر جواب دے سا آدھ جسو اللہ دی کائنات وے سب تو وڈی نیکی کےڑی اللہ دی کائنات دیوش تحت سب تو وڈا گناہ کےڑے اس دا سوال مکمل ہویا اٹھارہ ہزار آلمین دی کلی رحمت فرمایا سن اللہ دی کائنات دیوش تحت سب تو وڈی نیکی دنائے میرے ویر علی نال محبت کرنا اللہ دی کائنات دیوش تحت سب تو وڈا گناہ میرے ویر علی نال بوگز لکھنا اچھا یا رسول اللہ جڑی چادر تو اڈے موڈے تو موجود ہے انہی ہیں قسم اللہ قرآن نے چکیوں چاہیے جڑی گل میرے آکن کی تھی سنامہ جناب ہم میرے کملی ریدائے فاطمہ ہے نہائیت مقتصر شارٹ کٹ کر رہے ہیں میرے کوئے تھوڑا قدی پڑھیں دے ہی نہیں میں کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی مقاوہ جناب ہم میرے کملی ریدائے فاطمہ ہے میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے اے دھرتی زندہ باد نسلہ باد عمر دوڑیاں سبحان اللہ مولاد عمر دوڑی نسلہ باد عمر محمد محمد مانی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے بندے چار کتابہ پڑھ لیں فتوہ چاہ کے ساٹھے پیچھے ٹوڑ پہنے جن دے پیچھے پورا مینا ترابیاں پڑھنے ہیں ان دے صرف قرآن رکھے ایک کری پوچھتے صحیح جڑا کلمہ جو پڑھ کے مسلمان ہوئے رکھے بسم اللہ قرآن جڑا اللہ رکھے وہ ہے احمد جڑا تو پڑھ کے مسلمان ہوئے اللہ نے سرکارے ابو طالب نے رکھے محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اٹھارہ ہزار عالمین دے کلی رحمت وجہ تخلیق کے کائنات حسنہ اندے پاک نانا نے زیرے لم نذکرا کے رشاد فرمایا میری تعریف ہے سب سے زیادہ میری تعریف ہے سب سے زیادہ کیوں حقیقت میں سنائے فاطمہ ہے اللہ اکبر آخری شعر ہوگی حضری مسائے بھی بھائی پڑھ سنڈے رہے مالک تو انہوں کی صدمہ اتاج نہ کرن امیر المومنین داور یوم حساب خطیب ممبر امراج مصور تصویر آدم خالق نحجل بلاغا حسنائن دے پاک بابا میدان دے سنٹر اچھ کھلوتے اور ان دشمن سم نے آیا اس نے کہا یا علی وار کر لو جملہ تُو سارے سننا تے مولو کچھ کہیں سننا ادھا یا علی وار کر میرے مولا فرمایا پہلے تُو کر ادھا یا علی بسم اللہ کران ادھا یا علی میں فیر کرنگا پہلے تُو کر علی فرما دن چلا ہو گئے ہیں علی دیوار تو باد فیر نہیں ہوتی آئے ہائے سبحان اللہ علی دیوار تو باد سبحان اللہ ادھا یا علی میں کتنی وریویک ہے اٹھال تو سی بڑی کاٹ استعمال کر دے زیرا تو سی بڑی کاٹ پان دے زخم تو آنوک دنی آیا آن دے جنگ جد کے کارٹو جندویس دیوجہ کی لسان اللہ نوحر کر دیتی میرے مولا نے انشاءت فرمایا میں ہر میدان کا فاتح بنا ہوں میں ہر میدان کا فاتح بنا ہوں کیوں میرے پیچھے دعائے فاتمہ ہے ناؤ ویر مرا کے ترائے بھینی اوٹور شام دے پاسے گئیا وہاں نیسار پتران دے نیسے اتے تھلے ماں تردیعا